بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زینلی ناظرین اکرام افغانستان کے اندر افغان مجاہدین کی حکومت بن چکی ہے کابل جو افغانستان کا درل حکومت ہے وہاں پر قبضہ ہو چکا ہے آئندہ کچھ دنوں کے اندر بقاعدہ طور پر افغانستان کے اندر افغان مجاہدین حکومت کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ کون سے بڑے ممالک کون سی بڑی طاقتیں افغان مجاہدین کی حکومت کو تسلیم کریں گی آج اسی حوالے سے ایک بڑے ملک نے رشیہ نے باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ افغان مجاہدین کے حق میں بیان دے دیا ہے جو کہ گزشتہ کئی دنوں سے خبریں چل رہی تھی کہ کون سا بڑا ملک سب سے پہلے افغان مجاہدین کی حکومت کو تسلیم کرے گا کون ان کے ساتھ تجارت کرے گا کون ان پر انویسٹمنٹ کرے گا افغانستان کے اندر رشیہ نے ایسے موقع پر رشیان پریزیڈنٹ پیوٹن نے ایسے موقع پر سٹیٹمنٹ دی ہیں اور اتنی بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ مدد افغان مجاہدین کی کرنے کے لیے بھیج دی ہے جو کہ شاید باقی کوئی ملک نہ سوچ سکے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ابھی تک افغان مجاہدین کی حکومت کا جو دھانچہ ہے جو منشور ہے وہ نظر نہیں آیا نائنٹیز میں جب افغان مجاہدین کی حکومت تھی تب کہ جو اقدامات تھے افغان مجاہدین کے ان پر کرٹسائز ہوتا رہا یہ کہا جاتا رہا کہ افغان مجاہدین وہ عمل نہ دورائیں جو انہوں نے اپنی پہلی حکومت میں دورائیا تھا اگر وہ یہ عمل نہیں دورائیں گے تو عالمی دنیا ان کو تسلیم کرے گی لیکن اس تمام صورتحال سے پہلے ہی رشیہ نے بہت بڑے اقدامات افغان مجاہدین کی مدد کے لیے کر دی ہیں پہلے آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ گزشتہ کئی دنوں سے عالمی میڈیا یہ خبر شایعہ کر رہا تھا کہ رشیہ جو ہے وہ افغان مجاہدین کی افغانستان کے اندر سیکرٹلی مدد کر رہا ان کا امیونیشن بھی دیا جا رہا ہے ان کو ویپن بھی دیا جا رہا ہے اور حکومت سازی میں بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ عالمی میڈیا کہہ رہا تھا انٹرنیشن میڈیا یہ خبر شایعہ کر رہا تھا پہلے آپ ایک خبر دیکھئے سب سے امپورٹنٹ دیگر ممالک اپنے اقدار افغانستان پر مسلط نہ کرے روسی صدر کا دنیا کو مشورہ یہ ناظرین اکرام آج کی سٹیٹمنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ ایک طرح سے افغان مجاہدین کو تسلیم کرنے کا بیان ہے کہ رشیہ باقاعدہ طور پر افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے اب یہ جو بیان دیا گیا ہے کہ دیگر ممالک اپنے اقدار افغانستان پر مسلط نہ کریں یعنی دنیا یہ نہ کہے کہ ہم جو چاہتے ہیں افغانستان کے اندر وہ ہو افغان مجاہدین اور افغانستان کی عوام کو ڈیسائٹ کرنے دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اگر وہ افغان مجاہدین کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں تو ان کو حکومت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ رشیان پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیہ وہ پہلا ملک ہے جو افغان مجاہدین کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے اب یہ خبر ہے آج کی لیکن گزشتہ کئی دنوں سے خبریں آ رہی تھی کہ کیا رشیہ افغان مجاہدین کو ویپنز دے رہے ہیں کیا نیا سٹیٹیجک پارٹنر افغانستان کا رشیہ ہوگا اور رشیہ ہی کیا وہ ملک ہے جس نے امریکن فورسز کو مجبور کیا کہ وہ افغانستان سے نکلیں یعنی انہوں نے مضبوط کیا افغان مجاہدین کو اس لیے بھی خبریں سن لیں خبریں کئی دنوں سے چالنے چاہیے اس رشیہ آرمنگ دا افغان مجاہدین یہ بی بی سی کی خبر تھی کہ کیا رشیہ افغان مجاہدین کو عام کر رہے ہیں یعنی مضبوط کر رہے ہیں ان کو اسلح دے رہے ہیں ویپن دے رہے ہیں امریکہ کی فوج سے لڑنے کے لیے ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے کچھ دن پہلے کی الجزیرہ کی خبر بھی دیکھ لیں کیا رشیہ کی نئی سٹیٹیجی ہے افغانستان کے لیے یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد اور پہلے دن جس دن کابل میں افغان مجاہدین نے قبضہ کیا تھا کنٹرول حاصل کیا تھا کسی سفارت خانے کو اگر افغان مجاہدین نے سب سے پہلے سیکیورٹی پروائیڈ کی تھی تو وہ رشیہ سفارت خانہ تھا رشیہ کانسلیٹ تھا جو کہ کابل کے اندر تھا سب سے پہلے افغانستان کے اندر افغان مجاہدین نے ان کے اپنے سیکیورٹی کے اہلکاروں نے سب سے پہلے رشین سفارت خانے کو سیکیورٹی پروائیڈ کی تھی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان مجاہدین بھی رشیا کے جو ڈپلومیٹس ہیں رشین جو سیٹیزنز ہیں افغانستان کے اندر ان کو سیکیورٹی دینا چاہ رہے تو رشین پریزیڈنڈ نے اس موقع پر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے ابھی حکومت سازی نہیں ہوئی ابھی منشور سامنے نہیں آیا ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ انیس سن نوے والی جو اپنے اقدامات ہیں ان کو دورائیں گے یا نہیں دورائیں گے لیکن رشیا نے اندیا دے دیا رشیا نے عالمی برادری کو بتا دیا کہ ہم افغان مجاہدین کو تسلیم کرنے کے لیے افغان مجاہدین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کی فل سپورٹ افغان مجاہدین کو حاصل ہوگی اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ افغان مجاہدین رشیا کے ساتھ مل کر کام کریں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے بعد رشیا جو ہے وہ اب افغانستان کے اندر افغان مجاہدین کا ایک مضبوط یوں سمجھ لیے کہ بازو ہوگا جو کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ افغان مجاہدین کے مدد کر گا اس سے پہلے ٹرکی جو ہے وہ کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی لینا چاہتا تھا چائنا جو ہے اس نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی افغان مجاہدین کے لیے افغانستان کے اندر اور یہ تب انویسٹمنٹ کی جب امریکہ یہاں سے چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی سپر پاورز ہیں خواہ وہ معاشی پاورز ہوں وہ خواہ وہ سپر پاورز ہوں وہ افغانستان کے اندر افغان مجاہدین کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں اس وقت اگر افغانستان کے اندر کسی ملک کو جو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وہ سب سے پہلے امریکہ ہوگا اور اس کے بعد امریکہ کا اپنا اتحادی بھارت ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان مجاہدین کنٹرول کابل پر حاصل کرنے سے پہلے ہی انکار کر چکے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ کام نہیں کریں گے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے جب کابل پر ابھی افغان طالبان نے کنٹرول حاصل نہیں کیا تھا تب ہی کئی ملکوں کے دورے کی ایران گئے ریشیا گئے اور کوشش کی دوہا گئے افغان مجاہدین کو قائل کیا جا سکے کہ وہ افغانستان کے اندر بھارت کے ساتھ کام کریں بھارت کو اجازت دی جائے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کی جائے لیکن یاد رکھئے گا اگر ریشیا اور چائنہ افغانستان کے اندر آ کر کام کرتے ہیں افغان مجاہدین کو اپنا سٹرٹیجک پارٹنر بناتے ہیں تو امریکہ اور بھارت کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ افغانستان کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ دوسرے ممالک کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کریں ناممکن ہوگا اور جو بلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ امریکہ کی ہے جو بلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ بھارت کی ہے اس وقت افغانستان کے اندر وہ ملیاں میٹ ہو جائے گی وہ پانی ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دو بڑی پاورز افغانستان کے اندر افغان مجاہدین کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہیں تو بھارت اور امریکہ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ یہاں پر آ کر کام کریں اب صورتحالی ہے کہ رشیہ باقاعدہ طور پر پہلا ملک ہے جس نے پبلیکلی ان کے صدر کی جانت سے بھی یہ بیان آنا کہ ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپن لی پبلیکلی افغان مجاہدین کی حکومت کو تسلیم کریں اور یہ افغان مجاہدین کو بھی ایک بہت بڑی موٹیویشن ملے گی افغان مجاہدین خود کو بڑا مضبوط سمجھیں گے کہ رشیہ جیسا بڑا ملک جو ہے وہ ہمیں ایڈمٹ کر رہے ہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں ہمارے قیام کو تسلیم کر رہے ہیں ہمارے نیرٹیو کو تسلیم کر رہے ہیں اب آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی صورتحال کیا انفولڈ ہوتی ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کریں اس امید کے ساتھ کہ ہم آپ کو جو خبر دکھائیں گے وہ حقائق پر مبنی ہوگی انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ